موسیقی 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 ہے تمام اہمانوں کو پرگرام میں کشامدی سب سے پہلے ہم ینگ ڈاکٹرز کا آج مسئلہ کیا تھا ناظرین جب ایک پڑھا لکھا تب کا یعنی کہ ڈاکٹرز دوسرا پڑھا لکھا تب کا یعنی کہ پولیس آپس میں دستو گرے باہ ہو جائے تو دیکھنے والی آنکھ کو اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی آج اچھا نہیں لگا کہ دھکتے پڑے ہیں ڈاکٹرز کو ایسا کیوں ہوا حافظ صاحب ذرا ہمیں آگاہ کریے گا کہ آج ایسا ہوا کیوں بیسیکلی آہ تینکیو فور انوائٹنگ آہ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ ینگ ڈاکٹر اسوسییشن آہ اور جی ایچے پنجاب آج آہ ہے کیوں بیسیکلی بوکڑتال پہ ہمارے چار مطالبات سے ان میں ایک سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ گورنمنٹ ہر ڈاکٹر کو ہر نرس کو ہر پیرامیڈک کو جو بھی کرونا سے ایکسپوز ہے اس کو پروپر پروٹیکشن ایکوپمنٹ فراہم کرے دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ ہماری ایک سٹاف نرس جو کہ گجاد کے اندر ان کرونا کے مریضوں کی دیکھ پال کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر چکی ہیں انہیں نیشنل ہیرو کا درجہ قرار دیا جائے تیسرا مطالبہ گورنمنٹ سے یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر اور نرسز جن کی انڈکشن کرونا سے لڑائی کے لیے کی جاری جو کہ خود ایک جان لیوا بیماری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ورڈ اور ورک اس کی ڈیتھ ریشو کیا ہے اور فیزیشن میں ڈاکٹر اور نرسز میں اس کی کیا ڈیتھ ریشو ہے اس کے لیے جتنی آپ انڈکشن کر رہے ہیں ان ساروں کو آپ جو ہے نا پرمنٹ بیسز پر کریں اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکس کو ہیلتھ انشورنس دی جائے کیونکہ اس کا ایکسپوریر سب سے زیادہ ان لوگوں کے اندر ہے یہ مطالبات لے کے ہم حکومت وقت کے پاس گئے انفورچنیٹی آگے سے جو رویہ ہے وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میری استاد رہی ہے لیکن ہمیشہ سے ہی ماشاءاللہ سیاستدان رہی ہے خود جن باتوں پر سیاست ہمیشہ کرتی رہی ہے اب انہی کو ایمپلیمنٹ کروا رہی ہیں وزیر بن کے تو اس کے اوپر جو معاملات ہوئے اس کے بعد جی اچھے نے بھوکھرتال کا اعلان کر دیا اور آج صبح پولیس کو یہ آرڈر دیا گیا کہ یہ خالی کرایا جائے اس کی وجہ سے وہ دکم پیل ہوئی ناظرین سپیشلائز ہیلتھ کیر کے دفتر میں بھوکھرتال کا یہ جو کیمپ تھا وائی ڈی اے اور گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے لگا رکھا تھا اور اس کے بعد کی سیچویشن جو ہے وہ آپ نے ٹیلی ویشن پر بھی دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی جانے باتیں ڈاکٹر وازر یہ بتائیے گا کہ ایک پینڈیمک ہے پینڈیمک آپ سمجھتے ہیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ایسے میں ہم فرنٹ لائن پر کام کرنے والے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پھر کیا گزارہ ہو جائے گا جی نہیں اپسلوٹلی ناٹ شروع سے ہی ہم گزارش کر رہے ہیں ایسے اپوزیشن حکومت کو یہ باور کراتے رہتے ہیں ہمیشہ ہی میں نے تو اسیمبلی میں بھی جب ایمٹی آئی ایکٹ پاس ہوا تھا تو وہاں پر آئی ایمیڈ مائی پوائنٹس اور اس میں یہی ذکر کیا تو اس میں کرونا کی آمد آمد تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن جو ہلتھ ورکرز ہیں اس میں ڈاکٹرز نسز پیرامیڈکل سٹاف ایون جو لور سٹاف ہے وہ سارے جو ہیں دیکھیں پروریٹیز جو ہے سب سے پہلے اس وائرس کے خلاف لڑنے میں سب سے پہلے ہے ہماری پروٹیکشن آف آور میڈیکل پرسنیل کیونکہ وہ سارے پروٹیکٹڈ ہوں گے پروپرلی گیرڈ اپ ہوں گے تو پھر ایک تو ہم نے انہیں سیف کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرا انہیں ہم نے اگزاست نہیں ہونے دینا تاکہ ان کی پلنٹی آف جو ہے وہ ہیومر رسورس جو ہمارے ریٹائر لوگ ہیں جو ہمارے ابھی دیورنگ ابھی ایڈوکیشن میں آخری مراحل میں ہیں ان سب کا پول بنانا ہے اور تاکہ وہ جو ہیں جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑے تو وہ ایویلیبل ہوں اور وہ خوش ہوں ان کو سارے پروپرلی کیونکہ دیکھیں نا آپ جب ایکسپوزڈ ہوں گے سپیشلی ابھی تو خیر ہسپیٹلز کے آؤٹڈور باندھ ہیں ابھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ سارے کھولے جائیں تو وہاں پر بھی جو لوگ بیٹھیں گے پاس دینے ہیں ہینڈ سینٹائزرز دینے ہیں یا وہاں پر جو اصل پروٹوکال ہے میں سمجھتا ہوں ان سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پر دسپلن رکھنا ہے کہ آؤٹ پیشنٹس میں باہر بیٹھنے کا پروپر رینجمنٹ کرنا ہے پھر وہاں پر جیسے توفان بتمیزی ہمارے آؤٹڈورز میں ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیشنٹ اندر جائے کنجیسشن نہیں ہونے دیتی پھر جو سیکنڈ لیول کی اسی سوال کا جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو پرگرام میں خوش آمدید کہتی ڈاکٹر صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اسپتال کا ڈاکٹر کوئی بھی اسپتال ہے وہ اس وقت فرنٹ لائن پر کام کر رہا ہے ان فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے بالخصوص پنجاب میں کیا اقدامات کیے ہیں دیکھیں جی دہا تک فرنٹ لائن کے ڈاکٹرز کا معاملہ ہے آپ کو پتہ میں تو روز رات کو ایک دفعہ سونے سے پہلے سارے جو ہمارے وائس چانسلرز ہیں ہمارے جو پرنسپلز ہیں ان سب سے میں ان کی کٹس کے بارے میں پوچھتی ہوں ان کے بعد بس کٹس ہیں پروٹیکٹیف کٹس ہیں خاص طور پر وہ تین ہسپتال جو لہور کے اندر آپ کو پتہ لہور ہمارا ہپی سنٹر ہے اس وقت سب سے بڑی تعداد جو ہے مریضوں کی فائی فرننڈ فورٹی ون وہ لہور میں ہی ہے تو اس کے جو خاص طور پر میو ہسپتال ہے ایکسپو سنٹر ہے یا پی کے علاے میری ہر روز بات ہوتی ہے دکٹر اسد اسلم جو ہیں ہیس لوکن آفٹر بہت ہسپتال سے میں ان سے کہتے ہیں میڈم آپ کٹس کے بارے میں بلکل فکر نہ کریں ہمارے پاس ایڈکویٹ نمبر آف کٹس کے انہوں نے کہا جی ہر ڈاکٹر کو میو ہسپتال کے اندر آئیو ان شورٹ کو اس کے پاس این نائنٹی فائیو کے دو دو تھی دن ماس کروں جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم کٹس دے رہے ہیں اب رہا جہاں تک تعلق یہ اس کا جو باقی ہسپٹلز ہیں باقاعدہ ہر روز شام کو ایک چیک لسٹ بنتی ہے جس کے اندر زلہ انتظامیہ ہمیں بیٹھ کے دیکھتی ہے کہ لوگوں کے پاس کٹس موجود ہیں یہ نہیں موجود اور وافر مقدار میں ہم نے کٹس منگوائیں ہیں لوگ ڈونیشنز بھی دیتے ہیں پسنل ڈونیشنز بھی ہیں میرا خیال ہے جو امپورٹن چیز ہے ڈاکٹروں کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتہان دیا ہمیں اس انتہان میں سے ہم کس طرح گزریں گے ہم اپنے مریضوں کی خدمت کر کے گزریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سارے صحتیاب ہوگے گھر جائیں گے خاص طور پر اگر آپ کو وائرس لگا بھی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس situation کیا ہے اس وقت situation یہ ہے کہ اگر ہمارے 3391 پیشنس وہ بیمار ہیں تو مطلب وائرس ہے ان میں تو اس میں 90 فیصد الحمدللہ صحت مطلب they are not having any symptoms بغیر symptoms کے ہیں اور بہار کی دنیا میں تو بغیر symptoms کو ویسی گھر بھیجوا دیتے ہیں ہم تو اس در کے مارے نہیں بھیج رہے ان لوگوں کو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مزید کوئی پھیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے جانے دوبارہ بھی آتی ہوں پروفیسر ممتاز یہ اب آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنیے اب پورے پاکستان میں اس وقت جو فیگر آ رہا ہے وہ ہے 180 کا جو میڈیکل عملہ ہے اور جو کرونا پوزیٹیو ہو چکا ہے وہ 180 ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوا کیا دنیا بھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے جی ڈاکٹر ممتاز ہمارے ملک میں جو تعداد ہے باقی ہمارے جو ملک ہیں خاص طور پر یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں کافی کم ہے صحیح اس کی مین ریزن جو ہے وہ خیال ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے ٹیسٹ نہیں کر رہے اس طرح کے باقی ملک کر رہے ہیں ہماری تیسٹنگ بہت کم ہے باقی بھی ڈیفرنٹ تھیوریز لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ کچھ بی سی جی کی ویکسینیشن ہے کچھ لوگ ملے ریے کو کہہ رہے ہیں اور ڈیفرنٹ تیمٹریچر کے بارے میں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں لیکن جو مین ریزن ہے وہ شاید ہماری تیسٹنگ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی امریکہ ڈاکٹر ممتاز آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں ریشو جو کہ بھی طبیعی عملہ کوویڈ نائنٹین کا شکار ہو چکا ہے دوسری دنیا اس سے بہت کم ہے لیکن اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے ہیں تو حافظ صاحب یہ تو مطالبہ آپ کا ہے کہ ٹیسٹ کروائے جائیں آپ کا یہ مطالبہ پورا نہیں ابھی تک جو طبیعی عملہ ہے اس کا ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا میں اس کا دو مرحلوں میں جواب دوں گا پہلے تو میڈم نے کہا کہ ہمیں آسپیٹل تھا کہ جس ماس ہوں گے سانیٹائزر ہوں گے لیول 3 جہاں لیول 2 تھا جہاں پہ N95 ماس ہوگا جہاں پہ ہند سانیٹائزر ہوں گے گلوز پہن کے لوگ بیٹھیں گے اور لیول 3 تھا جہاں پہ جو کرونا کیسپیسیفک آئیسولیشن جہاں پہ کٹس وغیرہ بھی 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 اور N95 مسک ٹک ہے اگر میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر کسی کے پاس میہو ہسپیٹل میں N95 ماسک موجود ہے تو this is an absolutely wrong statement میرے پاس ابھی بھی ڈاکٹرز کے میسیجیز نرسیز کے میسیجیز موجود ہیں کہ جہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں ان کو سمپل ماسک یہ کہنا ہے کہ اس کو دیس آف کر دیتے ہیں یا پھر تین گھنٹے بعد آپ کھانے چلے جاتے ہیں یا پھر کٹ آپ کو نہیں چاہیے ہوتی ہے ایسا ہے جو doctors nurses paramedics سے affect ہو رہے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو level 1 اور level 2 پر patients کو ڈیل کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ level 1 اور level 2 کے اوپر جو جو recommendation خود ان کی گورنمنٹ نے خود ان کے بنائے ہوئے لوگوں نے دیئے ہیں وہاں پہ وہ فالون نہیں ہو رہی اور نتیجہ یہ ہے کہ doctors affect ہو رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ میں آپ example دیتا ہوں Dr. Mohin Raheem Ghar Khan میں duty کہ رہے تھے ان کی پوری فیملی کرونا سے افیکٹ ہوگی سیسٹر سومیرا جو جناح hospital میں والدہ افیکٹ ہوگی اب وینٹی لیٹر پر موجود ہیں تو نشتر کے اندر مریض کم ہیں اور doctors nurses paramedics جو افیکٹ ہو ہیں وہ زیادہ ہیں اور ان کی families جی بالکل سیم اندر ڈی خان تو ہماری کرونا کی overall ratio بے شک ہم کہہ سکتے ہیں لیکن doctors nurses paramedics کی افیکٹ ہونے کی ریشو میرا خیال ہے ہماری شاہد دنیا میں سب سے زیادہ دوسری میڈم جو سر نے بات کی تیسٹنگ کی تیسٹنگ کی situation یہ ہے کہ شروع میں انیشلی جب سارا معاملہ شروع ہوا تو گورنمنٹ کے پاس تیسٹنگ کی تو فیسیلیٹی نہیں تھی اللہ بھلا کہ شہباز شریف صاحب ایک بائیو سیفٹی لیول 3 لیب بنا ایڈز کے لیے ان کی ان کا death certificate ہے اس میں cause of the death respiratory problem لکھا گیا اب اس کا COVID-19 کا آپ نے تیسٹ نہیں کیا تو آپ ایسے تیسٹنگ کہ she was positive or negative ایسے بھی مطالبہ ہے ایسے بات ایسے بات ایسے ایسے بات سنی ہے کیا ایسی حالت میں اس پینڈیمک کے فضاء میں ہوا میں کیا ڈاکٹرز کا حرطال کرنا یا احتجاج کرنا بنتا ہے تھوڑا سا وقت کو گزرنے دیا جائے اور پھر اپنے مطالبہ آگے رکھ دیے جائے لیکن اس صورت حال میں ٹھیک لگ رہے آپ کو مناسب لگ رہا دیکھیں بلکل اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارے ڈاکٹرز بچارے حرات سے تانگ آ کر دیکھیں اس وقت تو میڈیکل کمیونیٹی کو ولنٹیر کرنا چاہیے جو گھروں میں لوگ بیٹھ وہ بھی سارے آ جائیں بلکہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں جو نہیں بھی گورنمنٹ سرونٹ وہ بھی آئیں وہ بھی کہیں ساری ریٹائر نرسز ریٹائر ڈاکٹرز جترے باہر سے کچھ ڈاکٹرز آئے ہوئے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بہت ہی کنڈیوسف اٹموسفیر ہم سارے عوام کی خدمت کر رہے مقصد یہ ہے لیکن اس فکر کام بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی نمائندہ تنظیمیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے ابھی بھی جو گرینڈ ہیلتھ لائنز میں ان کو اپریشیٹ کروں گا انہوں نے وارڈز میں کام کرنا بند نہیں کیا انہوں نے صرف ان کا مطالبہ ہے اس سے پہلے ساری میڈیکل کمیونیٹی اور تشویشناک بات ہے اگر جو فیگر ڈاگ سب بتا رہے ہیں اگر یہ ہیں میں یہاں پر میڈم موجود ہیں میں ان کی موجود کی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری سٹیننگ کٹس کی اچھا وہ ابھی تک ہم نے مطالبہ کیا تھا جتنی پرائیویٹ لیبز ہیں گورنمنٹ کی لیبز میں اگر آپ یہ کٹس دے دیں انہیں بھی کیونکہ پروییزن آج کل نہیں اور ان کا ریٹ مقرر کر دیں جو آٹھ ڈوہ ہزار روپے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کے بنایے اور یہ کٹس جو آپ پڑی پڑی اکسپائر ہو جائیں گی ایک رینڈوم ٹیسٹنگ بھی شروع کریں پروفیسر ممتاز یہ بتائے گا آپ کی اس بارے مہرانہ رائے کیا ہے کیا ابھی یہ صحیح وقت ہے پروٹیسٹ کرنے کا چونکہ اس وقت یہ پینڈیمک یہ جو حموزی بیماری ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس وقت ہے ہماری یک جہتی ہے میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہمیں کسی بھی طرح احتجاج کی ضرورت ہے اور یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہم داکٹر کمیونٹی کی کیونکہ اس وقت تو جیسے ڈاک صاحب نے کہا ہمیں تو جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں جو ریٹائر لوگ ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ آپ کو پیش کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی وقت نہیں ہے ایسا آپ کا کہنا ہے آپ نے تجربے کی بنیاد کے اوپر جواب دیا ڈاکٹر صاحبہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہم بینڈ ہیلتھ آلائنس ہو گئی وائی جی ہو گئی ہم نے سڑکو پہ دیکھا ہے پنجاب اسمبلی دروازے پہ دیکھا ہے چیرنگ کروس پہ دیکھا ہے پی آئی سی میں ہرتال پہ دیکھا ہے ہم نے وکلا اور ڈاکٹر کی لڑائیاں تک دیکھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ اس کا کمپلیٹ مکمل اور مستقل حل کب دیکھنے کو مل رہا ہے میرا خیال ہے جن لوکوں کو انہوں نے اس ڈاکٹری کو پروفیشن سمجھا تھا ان کے لیے تو شایر اس طرح کا سیاست کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو بھار بھار میں آپ کو وہاں بتاؤ صرف اور صرف جن لوگوں کے نا اوپر وائیڈی کا وہ لگا گئے وہ نکل کے تو پروٹیسٹ کرتے ہیں اب آپ بتائیے اس وقت کیا پروٹیسٹ ہو رہی ہے کہ جن بر اگر جو لوگ جوائن نہیں کیا جن کی ابھی جوائن ہوئی نہیں ہے ان کو پکا کر دیں سب سے بڑی یہ بات ان کو پکا کر دیں آپ دھاڑی دار رکھ رہے حالان کہ ہم نے تو پندرہ ہزار نوکروں ڈاکٹرز کو پکی نوکریاں دی ہیں پچھلے سوہ سال کے اندر پھر اس کے بعد یہ اگلی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ پتہ کریں ان کو کتنی کٹس چاہیے ہر روز کی کتنی کٹس چاہیے ان کی کی ان کی جو اس وقت فرنٹ لائن ان میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو کمی پوری کر دیں گے تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبل تنخواہ دیں جو بندہ کووڈ ہسپٹل میں کام کر رہے دو کہ تقریب ہمارے پاس دس سے گی رہ ہسپٹال تیار ہو گئے سب کو ڈبل تنخواہ ملے گی ان میں سے کوئی بھی وولنٹیر کرنا چاہتے میں نے جمی نبیل صاحب سے کہ آپ ان کے نام لے لیجیے ان سے کہیں کہ کورونا ہسپٹل جو ایکسپو سینٹر والے وہاں کام کر لے دیماند وہ کہتے جو ہمارے ڈاکٹرز آپ نے terminate کیا تھے جب ہرتال ہم نے کی تھی ان کو بہال کریں صحیح 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 آپ نے کہ ہرتال جنہوں نے کی تھی ان میں سے terminate جنہوں بہال کیا جائے جائے تو ایک terminate شدہ ہمارے پاس بیٹھے ہم ذرا ان سے بھی جانیں گ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں جی جی جو گرینڈ ہیلتھ آلائنس ہے اور وائی جی ہے وہ یہ کہتے ہیں پی آئی سی سو اکاون کیسے جائے تو آپ ہی پاکستان کا حصہ ہیں اگر لوگ پریشان ہیں میرا خیالہ آپ پریشانی بہتر دور کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ اپنی حفاظت کریں اور اگر آپ خیال ہے پی پی سے ہی سب کچھ رکنا ہے تو بھر بھار کے ملکوں کے اندر تو کبھی کسی کو ہونا ہی نہیں چاہے آپ نے کبھی سنیا آج تک کوئی بلایت میں کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہو یا امریکہ میں جہاں آپ دیکھیں کتنے ڈاکٹرز افیکٹ 40% آف میڈیکل سٹاف ان اٹلی حس بین انفیکٹ 40 فیصد انہوں نے پروٹیسٹ کیا خدا آرہا یہ تو اس وقت خدمت کرنے کا وقت ہے اس وقت اللہ تعالی کی یہ جو ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے اس کے سامنے اس دھیان میں پاس ہونے کا ٹائم آیا ہے آپ بالکل فکر نہ کریں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہر حال پر دیں گے ٹھیک ڈاکٹر مزر آپ ان تمام نقاط سے آپ اس وقت مستفید ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پر تو بہت کم ڈاکٹرز کرونا کا شکار ہو رہے ہیں ویسٹ میں زیادہ ہو رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہرتال نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ کیوں ہرتال ہو رہی ہے دیکھیں وہ آپ کو بھی ڈاکٹر جو کوویٹ پیشنس کے ساتھ بلکل رابطے میں ہیں وہ بھی ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں زیادہ لوگ ہیں جو فرس ٹائر میں ہیں یعنی وہ ہیں جو آؤٹ پیشنس میں مریزوں کو چیک کر رہے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں یہ کہنا میڈم کی بات مجھے نہیں یہ اچھی لگی کہ وہ کتنی کیٹس ان کو دن کی چاہیے کہ بھی جتنی بھی رکوائیڈ ہیں آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں سم تیم آپ کام آؤٹ ساری ڈاکٹر کمیونیٹی کو بھی ہیلپ آف آف آیڈمیسٹریشن پر پرویجن آف پرویجن کی ہیں آپ اب میڈم کہہ رہی تھی ہم نے دی پی مل آف کے لیول پر اپنے پرویجن 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 ہر ہسپیٹل میں جتنی ممکن ہو سکی ہم نے پورا پرویجن پرویجن گلاس ہر چیز دی ہے مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو اربع روپے مقصد کیے گئے ہیں بجائے آپ وینٹری لیٹرز پہ جانے سے جو ایسی زیادہ ایمپورٹنٹ جو ضروری ہے جتنے ڈاکٹرز آپ فورا سے بھی کلیبوریٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے میڈیکل کمیونیٹی کو آپ نے پروٹیک کرنا ہے ان کو بہت ہی جو ہے اگزاؤسٹ نہیں ہونے دینا سیکنڈ آپ نے بیڈز کی ویلیبیلیٹی نرسز کی اور ڈاکٹرز کی پیشنٹ کے ساتھ ریشو پرویزن آف فلویڈز منیجمنٹ اور آکسیجن اور بیٹی لیٹر جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ ایٹی پرسنٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں دکٹر آپ کی جو دو چیزیں ایک تو چائنہ والا سامان اور کٹس کے حوالے سے دونہ سوال میں دکٹر صاحبہ سے جانوں کی ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیجئے مجھے ناظرین بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ناظرین ڈاکٹر پروفیسر ممتاز کی جانب چلیں کہ پروفیسر ممتاز آپ قابل ستائش ہیں اور کافی آپ کا تجربہ بھی یہ بتائیے گا جب آپ لوگ بھی جوان ہوا کرتے تھے زمانہ جب آتش جوان تھا تب آپ لوگ بھی ہرتالے کیا کرتے تھے وائی ڈی تب بھی تب بھی ستنا سے جب صورتحال سنگیر ہوا کرتی تھی آپ چیئرنگ ٹروس پر نکل آیا کرتے تھے اس وقت وائی ڈی اے تو خیر بلکل نہیں تھی اور اس طرح کا شاید ایٹیچوٹ بھی ڈاکٹر کا نہیں تھا اس وقت ہماری نیشن کے نام تھوڑے سے بہتر تھے ٹھیک 1948 والی جو پی ایم میں ہے وہ کیا کرتی تاب اس وقت جتنا بھی احتجاج جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ پی ایم کے لیول پہ ہوتا تھا اس کے ڈیفرنٹ فورم ہوا کرتے تھے کہ بعض دفعہ ہم شمیلہ پاڑی آکے احتجاج کرتے تھے بعض دفعہ سپائک بھی کرنی پڑ جاتی تھی لیکن ایک ڈیسنڈ میں آپ بھی حکومت کی ناک میں اس طرح سے دنک یا کرتے ہوں کہ ایک طریقہ جو سالک کرنے کا تھا 2009 میں جب پرویز لائی صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے جنرل ہاؤسپیٹل کو بیچنے کا پلان بنایا کسی ایک ڈاکٹر کو چار لوگ جنرل ہاؤسپیٹل میں تھے ہم نے ٹی وی چینل کو آدھے گھنٹ کا انٹریو دیا جس میں فیکٹ تھے بائی چانس جو انٹریو تھا جب لوگ چاند دیکھ رہے تھے تو چینل انٹریو چل گیا ٹھیک ہے وہ کام رک گیا اور ہم لوگ سسپینڈ ہو گئے اور ہماری ایکسپیلنیشن ہو گئے لیکن وہ کام رک گیا اچھا کون کون موتل ہوا تھا میں خود تھا ہمارے ڈاکٹر افسر بٹی تھے ڈاکٹر تنویر تھے بچارے فوت ہو گئے ڈاکٹر آئی کے تھے ٹھیک ہے میرے پوائنٹ ابھی یہ ہے احتجاج ہونا چاہیے اس کے لئے کریں لیکن یہ موقع نہیں یہ موقع اس وقت موتل ہوئے تھے اس وقت پہ موتل شدہ ہمارے ساتھ بیٹھیں حافظ آپ بھی موتل ہی ہو گئے جی جی میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ مریض استاد رہی ہیں میں کنگ ایڈورٹ کا گریجویٹ ہوں اور میں انہی کو فالو کرتے ہوئے موتل ہوا ساری عمر ہمیں یہ پڑھاتی رہی کہ نشکاری کا نظام صحیحت کے خلاف ہے اسے مریضوں کا غریب مریضوں کا استحصال ہوگا خود یہ اس پہ احتجاج کرتی نہیں دو ہزار دو میں اس پہ ٹرمینیٹ ہوئی پھر یہ وزیر بن گئی اور ایک وزارت کی کرسی انہوں نے اپنے ویوز چینج کر لی لیکن انہوں نے پڑھایا تھا وہ ہمیں آج تک یاد اور ہم اس بات بھی آج تک ٹکے ہوئے دوسرا میں ان کی بات ون بائی ون جواب دوں اب یہ کہنی تک کہ ڈاکٹرز پروٹیسٹ کرتے ہیں پہلے زمانے میں نہیں کرتے تھے تو پروٹیسٹ سنس نائنٹین ایٹیز پی ایم اے کی صدر بھی رہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ کٹس اور پیپریشن کے اتوار سے تو میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ خود ان کی گورنمنٹ نے بتایا ہے پنجاب میں 1245 وینٹی سیونٹی 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 خراب پڑے اور ان 1245 میں سے 294 شہباز شریف صاحب نے جاتے ہوئے خریدے تھے جو کہ انہوں نے ڈسٹی رون آیا تو آپ نے سامان کی بات کی سامان کی جو وضاحت ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے لینی ہے ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف اس وقت وائی ڈی ای گرینڈ ہیل آلائنس بلکہ اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ چائنہ سے آیا ہوا سامان تقسیم نہیں ہوا ہے اور جتنے مقدار میں سامان آیا ہے اتنی تعداد میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے رہے وہ ٹیسٹ پر ملین کتنے ہو رہے ہم نے مزید اپنی کپیسٹ بڑھا دی ہے اس وقت ہماری تیسٹ کی کپیسٹ انشاءاللہ اس اگلے ہفتے سے پانچ ہزار ٹیسٹ پر ڈے پچ پن ہزار ٹیسٹ کی ہمارے پاس سہولت ہے دس ہزار ٹیسٹ ہم انشاءاللہ رینڈم کرنے لگے تو میں آپ پوری اعتماد سے کہہ رہی ہوں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ٹیسٹ انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر اپنی مریضوں کو سہولت دیں آپ کے سامنے دیکھیں کتنے فیلڈ ہسپٹل تیار ہوں گئے اور چند دنوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ سارے فیل ہسپٹل جائے ناو ان ورکنگ آرڈ انشاءاللہ اور پھر مخصوص ہسپتال دیکھیں یورالوجی ہسپٹل جو راول پنڈی کسی کپیسیٹی اب اس وقت دو سو پیس سے بڑھا کے چار سو پی لے کی جائے جا رہے اس وقت آپ کا بھاوالپر کا جو سو پیس 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 آپ کا جو تیہ بردو کان ہے اب بھی آگین پیرنگ آندا ہوسپٹل ملتان تاکہ اگر کوئی نمبر آف پیش پڑھیں تو ہماری پوری کوشش ہے مریضوں کیلئے سہولت اور سارے مریضوں کو مفت حل موقف اس کے اوپر کیا ہے آپ نے ایک الیگیشن کا جواب دے دی ہے دوسری الیگیشن نون لیگ آپ پہ یہ لگاتی ہے کہ جب ڈینگی کی وابا تھی تب ٹیسٹ یقصہ قیمتوں کے اوپر کیے جاتے تھے لگن اب صورتحال یہ ہے کہ اس پینڈیمک میں ہر جیسے آپ کو بتایا کہ ہم اگلے ہفتے تک پانچ ہزار اس سے آگے جا کے دس ہزار ٹیسٹ پر ڈیپ کرنا چروع کر دیں گے تو ہمیں انشاءاللہ ضرورت ہی پڑے گی جتنی سپورٹ ملتی ہے جو لوگ اپنا جا کے ٹیسٹ کروانا چاہتے اس میں آپ کو بتایا کہ جا کے کیونکہ یہ وہ ساری لیپ ہیں جتنے ہسپٹلز انہوں نے بتائے ہیں سیول ہسپٹل بہاولپور کا یا یہ جورالوجی کا یہ سارے ہسپٹلز وہ ہیں جو نون بوی کی حکومت میں جو نئے بنائے گئے اب ان کو سب کر کے انہوں نے کرونا سپیشل ہسپٹلز ان کو اب جا کے آفٹر ایڈ ٹو من ٹائم پیری کیونکہ یہ سورت شروع ہے فیبرری سے اب اپریل آگیا ہے اب جا کے ان کی جو کپیسٹی ہے انہی لیپس کو یوز کرتے ہوئے جو پی ای 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 لین نے جو تھی بائیو گریڈ ون لیپس اور پی سی آر لیپس فور جب سے پی ای مل این کی گورنمنٹ گئی اب ان کے سر پر جب پڑی ہے اور جب دیکھا کہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں اب انہوں نے شکر ہے کہ دوبارہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اب یہ چیزیں جو ہیں آج سے اب محترمہ جو تھی ہلت منسٹر سبا فرماری تھی کہ اب ہماری پانچ زار کی کپیسٹری ہو جائے گی اور کیونکہ شروع میں تو آپ پتہ ہے کہ بہت ہر ایسا کیوں ہے کہ صحت کا بجٹ سب سے زیادہ ہونے کے باوجود یہی محکمہ تنگیت کے نشانے پر ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر پیشنس اور پاپولیشن بہت کی کمی ہے ہم یہ جو ہمیشہ یہ لاؤ میکنگ کرتے ہیں میں نے تو ہمیشہ کہا یہ ایک جتنے ہیں ان کا کوئی لٹو صاحبہ دس ہزار ٹیسٹ کروانے کا اعلان کیا گیا اب ناظرین یہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو سمبٹمز ہیں وہ شامل ہوں گے یا وہ لوگ جو بیرون ملک سے آئے ہیں وہ شامل ہوگے اس کا میکنزم کیا ہوگا کن لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا اس کی باقاعدہ وہ بنا ہے دیکھنے کے لیے کہ اگر ہمارا جو لوکل سپیڈ ہے وہ کس حد تک ہے تو وہ دیفرنٹ علاقوں کے اندر کیا جائے گا جس کی باقاعدہ ہم انشاءاللہ منڈے آن ورڈ آپ کو پوری سکیم بتائیں گے کہ کتنے لوگ اس میں ٹیسٹ ہوں گے سبزی تسٹنگ ہم شروع کر رہے اس کے علاوہ باقی جس طرح آپ بتایا کہ ہمارے ٹرائی ایج جیسے کہ اپنا ایکس پو میں روزانہ کچھ سو 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 بندہ آتا ہے ان میں سے جو ہمیں لگتا ہے کہ مشکوک ہیں ان سب کو آئسولیٹ کیا جاتا ان کا ٹیسٹ کیا جاتا اور فری آف کارمنٹ کری بطوری تنقید نہیں کرنی چاہیے اور کل اسیمبلی کا ہمارا سیشن تھا جس کے اندر ہم بریفنگ کر رہے تھے اس میں سمی اللہ صاحب نے فرمایا کہ شباز شریف صاحب نے لاکھوں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ان جنگ ڈاک دوس کو دی پھر تو بالکل شکایت ہی ٹھیک کیسے ڈاکٹر صاحب لاست سوال یہ آپ کو کہ لوگ ڈاون جو ہے اس وقت سارے یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کے لاشت کمنٹ کی وجہ سے ہس رہے ہیں لوگ ڈاون اس میں نرمی کی گئی ہے اور اس نرمی کی وجہ سے ہمیں بازاروں میں گلیوں میں بہت شہری دیکھنے کو مل رہے ہیں ایسے میں کیا کرونا نہیں پھیلے گا ایسے میں اگر کرونا پھیلتا تو پھر کیا کیا ہوگا صورتحال کیسی ہوگی میرا خیال امپورٹن یہ چیز ہے کہ لاک ڈاؤن بہت حال تک ابھی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے زیادہ رش پڑتا سکولوں جو انڈسٹری جو ہمیں مجبوراً چلانی پڑ رہی ہیں کھانے کی ہیں فارمسوٹیکل کامپنیز ہیں کنسٹرکشن بزنس ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح کے ایسو پی ہم نے دیئے میں اگر لوگ ان کو پریکٹس کریں گے سوشل ڈسٹنس ہر بندے کو 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 ماس پین لے ماس پین کے موف کیا کرے گھر میں اپنے بھوڑوں کو رکھ بھوڑوں کو آپ بچا کے رکھ انشاءاللہ اللہ خیر رکھے گئے اس بہت کئے کھے د Liu ٹی کے دیوٹی ہر بھوڑوں دیوٹی انشاءاللہ دوسری بات یہ میڈم نے فرمایا کہ امریکہ میں پروٹیش نہیں ہر اور یوکی مینی ہو رہے بات یہ پروٹیکشن اور یوکی پروٹیشن وہ پروٹیشن کمی پر امریکی اور یوکی کے اندر بھی پروٹیشن ہرے تو یہ میڈم اپنی تفصیح کر لیں اور تیسری بات جو آپ نے پوچھی تھی کہ یہ کوئی پیز والا معاملہ ہے جو میڈم کہنی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی پیز والی بات نہیں لوگ مطلب پرسنل پروڈیکشن ایکوپمنٹ مانگ رہے ہیں اور یہ میڈم سے مطالبہ ڈبل پی نہیں مانگ رہے آپ بالکل absolutely this is absolutely rubbish لیکن حد بنت ہے مانگ لیں نہیں نہیں ڈاکٹرز جو ہے اپنے لیے ڈاکٹرز نرسیز و پرامیڈکس اپنے لیے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کرونا کے لیے کام کریں گے تو ڈبل پی ملے گی آپ بات یہ ہے کہ یہ ان کے دعویں ہیں یہ بھی ایسا کچھ نہیں ہو رہا امید نہیں ہے آپ کو نہیں ہمیں اس گورنمنٹ سے بیلکل کوئی امید نہیں ہے اچھا ڈاکٹر یاسمین سے امید نہیں ہے کہ سی ایم سے بھی امید نہیں ہے میڈم یاسمین سے وہ جو باتیں ہیں جو خود یہ ساری عمر لوگوں کو پڑھاتی رہی اور کہتی نہیں کہ وہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے جس پہ پروٹیس کرتی رہی جس پہ ٹرمینیٹ ہوئی وہ آج یہ وزیر بان کے بھول بیٹھی ہیں اور انہی کا امپوز کر رہی ہیں تو can she be trusted میرے خالق میں ہمارا پہلا مطالبہ شاہدن کا ریزنگنیشن ہونا چاہیے رادر دن everything ڈاکٹر مزر ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے جو سوال کوچھا تھا ایک تو پرائیوٹ لائپ کے حوالے سے اور ایک جو آپ کی جماعت kits فراہم کر رہی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب دیا آپ کیا کہیں گے جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم نے باقیدہ جو ہے وہ لاکھوں kits جو ہے وہ پورے انجاب میں تقسیم کی ہیں اور باقیدہ ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس اور ہماری جتنی کوشش تھی ہماری جی ہے کہ جتنی ہم اور اس میں جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی اور چائنیز گورنمنٹ نے بھی جو جی طرح یہ پروٹیکٹیو بھیجا ہے کچھ گلگل بلدستان میں بھی آپ کو یاد ہے وہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں پر بھی انہوں نے جو سپیشلی بارڈرز کھلوا کے تو وہاں پر پجوایا وہ وہاں سے کچھ یہاں سے پرپیر کروا کے سارے جو ہے وہ داکٹرز کو ہمیں تقسیم کیا گیا ہے اور ہماری کوشش ہے سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جو میڈیکل کمیڈیٹی ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ اگر وہی نہیں ہوں گے تو ہماری کون افاظت کرے گا یہ ہماری عوام کو کون دیکھے گا ابھی تو شکر ہے کہ ہم ابھی پیک پہ نہیں ہیں ہم اس کرائیسز میں نہیں گئے جس طرح کے یورپین کانٹریز اور باقی اس کرائیسز میں ہیں ہمارے تو بہت سارے جو ہیں انڈیٹیکٹڈ اور انیکسپینڈ ڈیٹس جیسے کہ آپ نے سندھ سے ریپورٹس آ رہی ہیں کراچی کے ہاسپٹل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اس وقت پیشنٹس پہنچ رہے ہیں جب وہ نیئر ٹو ڈیٹھ ہوتے ہیں اور یا وہ رستے میں ہی فوت ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اور یعنی یہ بڑی تشویشناک بات ہے ابھی ہمیں بہت کیرفل رہنا ہے میرا یہی آپ کے پروگرام کے توسط سے سارے لوگوں کو میسیج ہے کہ ابھی جو ہے وہ کیونکہ یہ تو لمبار سا چلنا ہے آپ نے اپنی سوشل ہیپٹس کو چینج کرنا ہے آپ نے اپنی جو ہے سوشل ڈیسٹنسنگ اور کراوڈڈ پلیسز میں ماسٹس ہینڈ سینٹائزز اور آپ کے جو ہیں گلاوز اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیشنٹ بھی ذرا سمٹمز والا ہو اس کو الہتہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پورا سال ابزارف کرنی پڑیں گی بہت اچھا ایک بینگر ڈاکٹر پروگرام دیا ہے اچھا پروفیسر ممتاز صاحب اب کیونکہ بینگر میڈیکل ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے پنجاب میں بڑھتے ہوئے کیسز کی تعداد اور ریشو آپ نے دیکھی ہے پنجاب میں سب سے زیادہ ہے ایسے میں ہم اگر برطانی کے بات کرتے ہیں تو وہاں پر کسی کے قریب جا کر تھوکنے یا پھر کھانسنے کے اوپر دو سال کی قید اور سزا بھی ہو چکی ہے میڈیکل ایکسپرٹ ہونے کے ناتے اب یہ پنجاب میں بڑھتے ہوئی تعداد کے بڑھتے ہوئے جو کیسز ہیں اس کے پیشن اثر آپ کے ایکسپرٹ کریں گے کہ یہاں پہ بھی ایڈوائز کیا کریں گے کہ یہاں پہ بھی جو لوگڈاؤن میں نرمی ہے ماں سزاؤں کا بھی اضافہ کر دیا جائے اس طرح کے اعلانات بھی کیا جائیں تاکہ جو عوام ہیں وہ تھوڑے سے محفوظ رہیں اور اس طرح کے کام نہ کریں میرا نہیں خیال کہ ہم سزاؤں میں اضافہ کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کہ عوام کو ویرنیس دی جائے میڈیا آپ لوگوں کے ذریعے جو ڈاکٹرز ہیں دوسرے لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر ہی نہ نکلیں اور اگر باہر نکلنا بھی ہے تو ماسک پہنے گلاوز پہنے سینٹائزر یوز کریں اور جب جہاں گئیں ہم گروسری سٹور پہ یا بینک میں جا رہے ہیں تو پراپر ڈسٹینسنگ رکھیں اور گیادرنگ والی جگہ پہ نہ جائیں باقی سزائیں تو بڑھانے سے اس کے نہیں کچھ ہوگا اویرنیس لوگوں کو ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تھوڑے سے پڑے لکھی ہیں جن کو اویرنیس ہے وہ یہ چیزیں ابزرگ کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلکل نہیں ابزرگ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اس کو پینڈنگ کر دیجئے یہ مطالبات بات میں ہی صحیح اور یہ ہرتالیں بات میں ہی صحیح بات کی ہے اگین میں آپ کو یہ کہوں گا یہ ہرتال نہیں ہے یہ جنرون ڈیمانڈ ہے وہ ہرتال کو پہلے ہیں آپ نے جو بیک میں سپیشل ہائز وہ سٹین ہے بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں توکل کرنا چاہتا ہوں اونٹ باہر کھلا چھوڑا ہے اور کہا کہ میں اللہ کی توکل پر چھوڑا ہوں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اونٹ کو بانے اس کے بعد توکل کریں تو بات یہ ہے کہ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہوں اس کے بعد دنیا میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے وہ ہوگا تو اس کا ریسپونس مطلب وہ تو ایک نیچرل ایونٹ ہے لیکن اگر یہ لیکھ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی وجہ سے ڈاکٹرز نرسیز یا پیرامیڈکس افیکٹ ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ is responsible it is like voluntarily killing people اور یہ میرے خیال میں ڈاکٹرز نرسیز اور پیرامیڈکس کا بڑی ایک جنون ڈیمانڈ ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو نظر سان کرنی چاہیے اور دوسری جو بات وہ گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں مطلب یہ شہادت کا درجہ ان کے لیے مانگنے جو ملنا چاہیے ناظرین آپ نے آج کی ٹاپس ہو ہی جانی ہے جب تک لوگ ڈاؤن ہے آپ گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں اللہ حافظ پاکستان پان نواد